اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر سے میں رانات نانو دستر ہوں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹیک مال کی لوکیشن ٹیک مال یہ پروجیکٹ ہے جو ٹیم پی پیل نے بک کیا تھا اور آج پرٹی کے لئے اس کی گراؤن فلور پہ میں بات کروں گا گراؤن فلور اوورال بیریٹ اون کراچی میں آپ لوگوں کو پرچیز کرنے چاہیے یہاں پر بھی ہمارے پاس کچھ اپرچنیٹیز آرہی ہیں یہاں پر تقریباً گیارہ سو بارہ سو سکیر فٹ کے آٹھ سو سکیر فٹ کے ہمارے پاس گراؤن فلور پہ شو رومز ہیں جس کے آپ لوگ بکنگ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں گی اس کی لوکیشن ملک سکوئر ہے ملک سکوئر کو فیس کرتا ہوا یہ لوکیشن تھی اب آگے لیبرٹی کمرشل میڈوے کمرشل اے اور بی آئے گا میں آپ لوگوں کو آج ایک بڑی خاص چیز اور بڑی زبردست پیمٹ میں جو مل رہی ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ چیز صرف میری ریکمینڈیشن پہ نہیں لینے آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک پورا کرنا ہے ابھی ہم لوگ جس جگہ پہ جا رہے ہیں اس جگہ کا نام ہے یہ پریشنٹ فور ہے اور اس کا لیبرٹی کمرشل یعنی یہ سارے کا سارا سرویس روڈ لوپ روڈ اپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کیلیفورنیا کے پروجیکٹ بھی ہیں میڈوے ریزیڈنسی ہے اور دیگر لوگوں نے لیبرٹی انکلیو اور دیگر یہاں پہ پروجیکٹ رہے ہیں ایک کے بعد ایک آپ کو نظر آئیں گے اور یہاں آپ کو میں آگے جا کے دکھاتا ہوں کہ ہارون سٹیٹ والوں کے جسے لیبرٹی کلوک ٹاور کا جاتا ہے زیڈ ڈے ہائٹس اور ایزی پلازا ایزی بیلڈرز نے جو بیلڈنگز بنائی ہیں وہ آج رینٹ آؤٹ بھی کر دی ہیں اچھا وہ چیزیں دکھا کے میں آپ لوگوں کو ایک چیز کی طرف کنونس کرنے جا رہا ہوں پوری ویڈیو دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ لوگ انویسٹر ہیں یا آپ انڈ یوزر کے طور پر اپنے لیے کو پراپٹی لینا چاہ رہے ہیں تو آپ گراؤنڈ فلور کے علاوہ کوئی بھی کمرشل پراپٹی یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ یہاں یہ ٹرک سائیڈ پہ ہوگا مجھے تھوڑی سی جگہ دے گا تو میں آگے جاؤں گا اچھا یہ ہم لوگ ابھی اس وقت ناظرین پہنچ چکے ہیں پریسنگ فور کی مین انٹرنس پہ اور یہ پریسنگ فور ہے اور یہ لیبرٹی کلاؤک ٹاور لیبرٹی کلاؤک ٹاور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین اس جگہ پہ یہ گراؤنڈ فلور پہ بنے ہوئے شو روم کافی اٹریکٹیو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح میں آپ کو اسے تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں یہ زیڈے ہائٹ کی لوکیشن ہے اور دیگر جو پروجیکٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یہ زوم آؤٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے یہ بیلڈنگز یہ ساری کی ساری بیلڈنگز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بیلڈنگز یہاں پہ بنے ہوئے شو رومز آپ دیکھ لیں کہ یہ کچھ آفشز بھی یہاں پر اوپن ہو چکے ہیں یہ ناظرین ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو اس لئے دکھا رہا ہوں کہ گراؤنڈ فلور پہ یہاں پہ پانچ سو ساڑھے پانچ سو سکیر فٹ آٹھ سو سکیر فٹ اور ایک ہزار سکیر فٹ کے یہ چھوٹے چھوٹے شو رومز ہیں یہاں پہ آج ان سے آپ جب پرائز پوچھیں گے کہ ہمیں سیل کے لیے چاہیے یہ دیکھیں ابھی مریم بیٹی کے اسوسی ایٹ اور علی سک لین کی بیلڈنگ اس کی لیبرٹی مارکٹ اور دیگر یہاں پہ پراپٹی ڈیلرز جو ہیں وہ یہاں پہ آتف اسوسی ایٹ اور دیگر لوگ یہاں آکے بیٹھ چکے ہیں اور یہاں پہ رنٹ یہ پانچ سو ساڑھے پانچ سو سکیر فٹ کا جو یہاں پہ شو روم ہے اس کا جو رنٹ ہے یہ اپروکسی میڈی تقریباً کوئی ڈیڑھ سے دولاک رو پہ چل رہا ہے اب یہ فنشنگ کے قریب ہیں اپشنز ہیں گراؤنڈ فلور پہ یہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں اس کو فرنٹ الیویشن کے ساتھ اس کو ریڈی کر رہے ہیں اوپن کر رہے ہیں اور یہ وائی ایس والوں کی بیلڈنگ بھی ماشاءاللہ کمپلیٹ ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو گراؤنڈ فلور پہ آپ لوگ لیں یہاں پہ جب آپ ان سے پرائز پوچھیں گے تو یہ پرائز آپ لوگوں کو بتائیں گے 55,000 ڈپیس پر سکیر فٹ سے لے کے 65,000 ڈپیس پر سکیر فٹ یہ اتر ایس والوں کا آفیس بھی ہے اور یہ بیلڈنگ بھی غالباً اتر ایس والوں کی ہے آلیان سٹیٹ والوں نے بھی آفیس یہاں پر بنایا تو یہ بڑی زبردست لوگیشن کے ساتھ ہے کیونکہ اس کے سامنے ہیڈ آفیس ہے میڈوے کمرشل اے ہے میڈوے کمرشل بی ہے اور یہ ساری کے ساری لوگیشنز اسی کے پاس ہیں اور اب میں آپ لوگوں کو جو آفر کرنے جا رہا ہوں that is Liberty Park Residencia Liberty Park Residencia ناظرین پرسنگ فور میں جیسے آپ داخل ہوئے ہیڈ آفیس کو فیس کرتی ہوئی یہ بیلڈنگ ہے اور اس بیلڈنگ کی سائیڈ پر اس وقت کام ہو رہا ہے رافٹنگ بھری جا رہی ہے اور یہ پلوٹ ہے جس کے اوپر ڈگنگ ہو رہی ہے یہ ہوملینڈ انٹرپرائزر کا پروجیکٹ ہے سلطان علی عارف صاحب اس پروجیکٹ کو کر رہے ہیں بوکنگ کی تھی اور پھر بوکنگ روک دی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ذرا ڈیلی ہو گیا تھا تو آئیے اب آپ کو Liberty Park Residencia کی سائیڈ پر لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ان ایکچول کتنی ورکنگ یہاں ہو چکی ہے تو آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم ناظرین ہم لوگ ہوملینڈ انٹرپرائزر کا جو پروجیکٹ ہے Liberty Park Residencia اس میں ہمارے کافی سارے کسٹمرز کی یہ آلیڈی بھی انویسمنٹ ہے اور ابھی بھی دوبارہ اس کو مارکیڈ کر رہے ہیں اس کی لوکیشن پر مجود ہیں اور ہم دکھاتے ہیں لکمان بھائی اس طرف دکھائیے گا کہ یہ Liberty Park Residencia کا پروجیکٹ ہے جس پہ ڈیگنگ کا کام ہو کے بقاعدہ اب یہ رافٹنگ کی پوزیشن پر ہے رافٹنگ اس کی ابھی ہو رہی ہے یعنی اس پروسس کو رافٹ کہتے ہیں کہ رافٹ فلپ ہوگی اس کی جہاں پہ وارٹ ٹینک بنے گا اور لفٹ کا ایری ہے وہاں پہ یہ فلپ ہو چکا ہے اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری پوری بیلڈنگ جو چار سے پانچ پلوٹ پر مشتمل ہے اور اس جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مکمل کر دیا گیا تیاری ہیں اس کی اب ویدن فیو ڈیز یہ جیسے ہی بیریئر ٹون کی طرف سے پرمیشن ملے گی تو آن سائٹ بھی ان کی یہ ساری فلنگ شروع ہو جائے گے انشاءاللہ تو اس جگہ کو میں آپ لوگوں کے اس لئے ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور اور اس کے علاوہ میزنائن اور بیسمنٹ میں ہمارے پاس اچھے سائز کی شاپس ہیں جس کی آج بکنگ بھی لے رہے ہیں اور اس میں جب اس کے کمپیریزن میں آپ اس کی سراؤنڈنگ میں چیک کرتے ہیں تو آپ کو پچپن ہزار پر پر سکیر فٹ سے لے کے پین سٹھ ہزار پر پر سکیر فٹ پر یہ ساری آپشنز ملتی ہیں لیکن یہ میڈوے کمرشل بی کے بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیز ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں یہ اپروکسی میڈلی ففٹی تھازنڈ پیس پر سکیر فٹ پر اس میں ہم آپ کو آفر کریں گے اور اس میں زبردست بات یہ ہے کہ بیریٹ آنڈ کی پروپرٹیز ہم اس میں اڈجسمنٹ کے لیے بھی آپ سے جو ہے وہ ویلکم کریں گے کیونکہ اڈجسمنٹ کے لیے اکثر لوگ اپنی پروپرٹیز کو لے کے پریشان ہوتے ہیں تو ہم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو اڈجس کروا سکتے ہیں ہمارے ساتھ اپنی پروپرٹیز کو اڈجس کروائیں ٹیم پی پیل کے ذریعے پاکستان پروپرٹی لیڈرز جو پروجیکٹ لے رہے ہیں جہاں پر مارکٹ کر رہے ہیں وہاں پر اپنی یونیک انیونٹری کے ساتھ الحمدللہ کام کرتے ہیں تو لیبرٹی پارک ریزیڈنشیا میں بھی ہماری یونیک انیونٹری ہے اس کو بک کروانے کے لیے آپ لوگ ہماری ٹیم کے ساتھ راپتہ کر سکتے ہیں اس میں مرڈنگ کا اپشن بھی مجود ہے thank you so much